اگر بند کمرے ملاقات ہوتی ہے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا لیکن چونکہ سی جی آئی کو اپنی پاور اور اپنا جو حدیں ہیں وہ پتا ہے پی اے موڈی کو اپنی پاور اور اپنی حدیں ہیں وہ پتا ہے تو ایسے میں یہ ملاقات ہونا اور سانوجنک طور پر ملاقات ہونا یہ کوئی گپت گروہ کہہ سکتے ہیں کمرے بیٹھ کے کوئی چپ چاپ سے میٹنگ نہیں ہوئی ایک تصویر ہے جس پر بہت زیادہ سیاست ہو رہی ہے اور کیا اس تصویر پر سیاست ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اور آخر کار وکیلوں کی طرف سے اور سب سے جانے مانے وکیل کپل سبل جو وہ ان تصویروں پر اعتراض جتا رہے ہیں اور پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے دو ایسے لوگوں کا ایک ساتھ آنا جو اگر میں کہوں تو ان کے بیچ میں بہت بڑا فاصلہ ہمیشہ سے دکھائی دیتا رہا ہے ہم کن کا ذکر کر رہے ہیں کیا چل رہا ہے راجنیتی میں اور کس تصویر پر سیاسی گھماسان مچا ہوا ہے اس پر سے اب ہم پردہ اٹھا دیتے ہیں وہ تصویر کوئی اور نہیں ہے وہ تصویر ہے پردھان منتری نریندر موڈی اور جشٹیش دی وائی چندرچوڑ کے اس تصویر پر کپل سبل کا تو بیان آیا تمام راجنیتک پارٹی کے نیتاؤں کی پرتکریا بھی آئی ہے اور سیدھے طور پر یہ اب سوال کھڑا ہو رہا ہے کیا ایک سمویدھانک پد کا دروپیوں ہوا ہے یا یہ کہا جائے کہ پی ام موڈی کا جشٹیش دی وائی چندرچوڑ کے ساتھ ملاقات کرنا اور اس طریقے سے سامودائک استر پر کیا یہ ٹھیک ہے اسی مدے پر ہمارے ساتھ بادشیت کرنے کے لئے موجود ہیں ہمارے خاص سیوگی امن سر اور امن سر بہت بہت سواگت ہے اس پروگرام میں آپ کا سر اگر بات کریں تو ہم چرچہ اس کی کر بھی رہتے تھوڑے در پہلے ہم چرچہ کر رہتے اور کل بھی ہم نے جب اس کی چرچہ کی تو اس میں ایک سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ اس مدے کو اتنا مطلب ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے یا اس مدے پر اتنی سیاست کیوں ہو رہی ہے کیونکہ پردھان منتری نرین موڈی بس جشٹیش دی وائی چندرچوڑ کے ہاں گئے بس انہوں نے پوجا کیے پوجا پاٹ کر کے وہاں لوگوں سے ملاقات کی پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہ سنویدھان کا اولنگن ہے دھاراؤں کا اولنگن ہو گیا ایک پد کا اولنگن کیا گیا ہے دیکھیں راکھل جس طرح سے یہ معاملہ سامنے آیا ہے اس کے بعد سے لگتار جو ببخشی لوگ ہیں اس بات پر خوب سوال اٹھا رہے ہیں سنجر آوت کا اپنے بیان دیکھا کہ وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اب مجھے بشواس نہیں ہوگا فیصلے کے اوپر کپیل سبل یہ بات بولتے ہیں پرشاند بوشن یہ بات بولتے ہیں نظر آتے ہیں یہ باقی اور بھی کئی لوگ بولتے ہیں دیکھائیں پڑتے ہیں دیکھئے اس طرح تصویروں کا سامنے آنا مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک سوہارت کا اور بہتر تالمیل کا نتیجہ ہے کہ جہاں پر دیش جو ہے وہ تین محکون بندوں کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ آگے بڑھتا ہوا دکھائیں پڑتا ہے نیائے پالکہ اس میں سے ایک ہے کارے پالکہ اس میں سے ایک ہے ایک بیوستحفی کا ہے تو ایسے میں لوگ آپس میں ملنا کب سے کوئی خراب بات ہوئے لگا مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا اور کیا ان کا ملنا کہیں کوئی فیصلے بسر ڈال رہا ہے کیونکہ ملاقات تو کہیں بھی ہو سکتے اور کبھی بھی ہو سکتے نہیں جو موقع تھا جس طرح سے گڑھے چطورتھی کا موقع تھا اور وہاں پر پوجہ پارٹ ہو رہی تھی اس بیچ پی اے موڈی جو ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ چیپ جسٹس گھر پہنچتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں باتچیت کرتے ہیں بقیدہ پوجہ پارٹ ہوتی ہے اس کے لئے تو وہ اپنے گھر چلے جاتے ہیں لیکن اس کو ایک طریقے سے راہل سیاسی مور دینا سیاست اس کے اوپر کرنا مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہت عدیق ضرورت ہے کیونکہ دیکھئے ایسا اگر ہوتا تو جتنا کہہ سکتے ہیں کہ چندوچون جو کہہ سکتے ہیں چیپ جسٹس ہیں سی جی آئی ہیں ان کے سامنے میں جو کئی فیصلے ایسے رہے ہیں جو بہت مہت پونھ ہیں اور کئی فیصلے ایسے رہے ہیں جو مدید سرکار کے پوری طرح سے خلاف دکھائی پڑتے ہیں آپ دیکھئے الیکٹرال بانڈ والا معاملہ اس معاملے کو کہنے کہیں کہہ سکتے ہیں سی جی آئی چندوچون کی عدالت نہیں کہنے کہیں لوگوں کے سامنے رکھا ایک طریقے سے اس کے اوپر جو پرچبن تھے وہ لگائے اور جو کچھ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جو نام تھے ان کو سامنے لے کر آئے اور تمام چیزیں اس کے اوپر ہوئی تو ایسے میں یہ کہنا کہ اس طرح سے ملنے سے نیائے پر کوئی اثر پہنچنے والا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا دوسرا یہ بھی بات کہ جب ایک دن پہلے وہ ملاقات کرتے ہیں اور ایک دو دن کے بعد اربین کے جیوال کی زمانت ہو جاتی ہے تو یہ کوئی کہہ سکتے ہیں کہ پریشر بنانے کا معاملہ ہوتا تو اربین کے جیوال جیل کے اندر ہی ہوتے تو یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ نخالت صرف اور صرف راجیتی کی جا رہی ہے جبکہ ایسے موقعوں پر ملنا جلنا کوئی میرے خلق سے ایسا نہیں ہے کہ یہ نہیں ہوتا ہے ہمیشہ ہوتا رہا ہے ہوتا رہے گا راہول گاندھی تمام لوگوں سے ملتے ہیں کل کی ڈیٹ میں اگر دیکھا جائے تو پی ایمودی تمام لوگوں سے ملتے ہیں تو ملنا ملانا کوئی برا چیز نہیں ہے لیکن جس طرح طول دیا جا رہا ہے کہ بھائی ان کے ملنے سے نیایک پرکریا میں کوئی بات ہر پڑھ سکتے ہیں کہ نیایک پرکریا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری طرح سے ثبوتوں کے آدھار پر ہوتی ہے عدالت ایموشن پر نہیں جاتا گسے پر نہیں جاتا کروت پر نہیں جاتا کسی کی جان پہچان پر نہیں جاتی عدالت جو ہے جو مانیے کورٹ ہے وہ اسی بات پر جاتا ہے کہ آپ کے خلاف کتنے ثبوت ہیں یا آپ کے پرکش میں کتنے ثبوت ہیں اسی آدھار پر فیصلے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک بیان ہے یہ بیان سنجے راؤت کا ہے اور میں یہ بیان پڑھ کر بقاعدہ بتانا چاہوں گا کہ ان کے بیان کے بعد اس پر سیاست اور ہو رہی ہے دیکھیں شیف سینہ کے نیتا ہے میں اپنے درشکوں کو بتاؤں ملن دیوڑا جو ہیں انہوں نے سنجے راؤت کا جو بیان ہے اس پر پلٹوار تو کیا ہے لیکن سنجے راؤت نے کیا کہا ہے جرہ اس کو دھیان سے سنیے گا دراصل اپنے درشکوں کو بتا دے کہ پی ایم موڈی کے مکھے نیائدھیش کے آواز پر گنپتی پوجا کے لئے جانے پر یو بی ٹی نیتا سنجے راؤت نے سوال کھڑے کیے انہوں نے تنج کستے وے کہا اگر سمیدھان کے سنرکشک راج نیتاؤں سے ملتے ہیں تو لوگوں کے دماغ میں سندہ پیدا ہو سکتا ہے اس کے بعد پر بھاچپا اور شیف سینہ سکری ہو گئی اور بپکش کے سوالوں کو میں اگر کہوں تو اس پر پلٹوار کیا ہے اور سیدھے طور پر سنجے راؤت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کو سر مطلب ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا پردھان منتری نریندر موڈی جی کی ملاقات اور چیف جسٹس آف انڈیا ان کی ملاقات اور ہم نے دیکھا ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا جو چنچوڑ جی ہیں ان کے دوارہ بہت سارے ایسے فیصلی لیے گئے جس کا سرکار نے بہت زیادہ اعتراض بھی جاتایا تھا حالانکہ سرکار جی بھائی بھائی میں یہی بات آپ کی بات سے حالانکہ میں نے اپنی بات کار دی لیکن میں اس کو آگے بڑھانا ہوں گا کہ جس طرح سے کئی فیصلے ایسے رہے دیکھیں الیکٹرول بانڈ والا ماملہ کتنا بڑا مددہ تھا کتنا بڑا ماملہ تھا کوٹ نے لگا تار فٹکار لگے سرکار کو اسے اس بی آئی کو فٹکار لگائی ترنت جو ڈیٹ دے گئی تھی اسی ڈیٹ پر پورا ڈیٹ لیا تو ایسے میں جب اس طرح ہمیشہ آپ کے خلاف کیا ثبوت ہیں اور کیا ثبوت نہیں ہیں ان سب چیزوں کو بڑے دھیان سے گوھر کر کے اور اسی لیے تاریخ پہ تاریخ ہمارے جو دینے کا چلانے وہ یہی ہے کہ تاکہ سب لوگ اپنی بات کو ثابت کر پہ اس کے بعد اس کے ساتھ کسی معاملے میں جو فیصلہ ہے وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے لیکن اب ایسے ملاقاتوں کا بھی اگر راجتی کرن ہوگا اور اس طرح سے اگر سیاست لگاتار گھنگور ہوتی نظر آئے گی تو ظاہر بات ہے کہ کوئی کسی سے ملنے سے بھی کتراتا ہوا نظر آئے گا اور ایسے موقع پر جب ہم دیکھتے ہیں کئی بار تیوہر ایک موقع پر دیکھتے ہیں کہ جب ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی سے ملتے ہیں ایک نیتہ دوسری نیتہ سے ملتا ہے اس کے گھر جاتا ہے وہ اس کے گھر جاتا ہے تو دھرم کا جو کام ہوتا ہے وہاں پر رانجیتی بہت پیچھے شوٹ جاتی ہے پرب کا جو کام ہوتا ہے تو رانجیتی بہت پیچھے شوٹ جاتی ہے لیکن جس طرح سے بے بخشی لوگ اس بات کو کہہ رہے ہیں ظاہر بات ہے کہ ان کی جو سندے ہو سکتا ہے وہ بھی کچھ معنی میں اپنی بات کو رکھنا چاہتے ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کے مسئلوں پر اس طرح کے سیاسی بیان نہیں دینے چاہیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عام ملاقات ہیں اور اس پر سیاست نہیں ہونا چاہیے تو کپل سبل کو پھر کیوں اعتراض ہے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایک پد کا میں اگر کہوں تو کہیں نہ کہیں الہنگن کیا گیا ہے بہت بڑے پد پر ہیں جندر چوڑ اور اس طریقے سے سارجنک منچ پر ان کا ملاقات کرنا تو کپل سبل سب سے زیادہ بڑھکی جبکہ وہ کچھ سپریم کورٹ کے جانے مانے وقیل ہیں بند کمرے ملاقات ہوتے ہیں کسی کو پتا بھی نہیں چلتا لیکن چونکہ سی جی آئی کو اپنی پاور اور اپنا جو حدیں ہیں وہ پتا ہے پی اے موڈی کو اپنی پاور اور اپنی حدیں ہیں وہ پتا ہے تو ایسے میں یہ ملاقات ہونا اور سارجنک طور پر ملاقات ہونا یہ کوئی گپت گروہ کہہ سکتے ہیں کمرے میں بیٹھ کے کوئی چپ چاپ سے میٹنگ نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک اوپن اسپیس میں ملاقات ہوئی بقیدہ وہ جو سی جی آئی ہیں چندرون جی ان کے گھر پہنچتے ہیں وہاں جا کر پوجہ پارٹ کرتے ہیں ملاقات کرتے ہیں اس میں اپنے گھر چلے جاتے ہیں تو یہ تمام جو باتیں ہو رہی ہیں میخال سے جو راجنیتی کھینی خالص وہ ہوتی ہوئی نظر آتی اور دیکھئے اس نے جس طرح کی باتیں کہی جارے ہیں کہ نیایک پرکریہ پر بہت اثر پڑتا ہوا نظر آئے گا فیصلوں پر اثر پڑتا ہوا نظر آئے گا ایسا ہو جائے گا بیسا ہو جائے گا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ صرف راجنیتی کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرنے کا ذریعہ ہو سکتا طریقہ ہو سکتا لیکن اس میں سچا ہی مجھے ایسا نہیں لگتا خوش بھی نظر آتی ہے میں بولنا چاہوں گا کہ ایک اور مدہ اٹھا تھا اور اس مدے پر جسٹیس ڈی وائی چندرچوڑ جی بھی سہمت تھے بردھان منتری نریند مودی بھی سہمت تھے حال ہی میں کچھ سمیں پہلے جو وکیل ہیں جج ہیں ان کا کچھ ایک بہت بڑا پروگرام کیا گیا تھا اس پروگرام میں پردھان منتری نریند مودی جی وقاعدہ موجود تھے اور بنگال کی گھٹنا کا ذکر بھی اس سمیں چل رہا تھا مہلاؤں کے ساتھ جو ہم دیکھ رہے تھے چاہے بنگال ہو چاہے اترپردیش ہو یا دیش کی آنے راجی ہو تو مہلہ سرکشہ کو لے کر پردھان منتری نریند مودی نے لالکلے سے بھی کہا تھا اس پر بھی جو ہے کاریکرام میں انہوں نے کہیں نہ کہیں ذکر کیا کہ مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر ایک سخت قدم اٹھانے کی ضرورت ہے جس پر جسٹس ڈیوائن چنجوڑ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں اس طریقے کا قانون ہونا چاہیے جس پر جو ہے اگر ہم کہیں تو مہلائیں تاکہ خود کو سرکشت محسوس کر سکیں تو ایک تصویر وہ بھی نظر آئی تھی اور ایک تصویر یہ بھی نظر آئی تھی تو کیا واقعی مانا جائے کہ ایک کچھ بڑا قدم کہیں نہ کہیں سرکار کی طرف سے جو ہے ایک اٹھایا جانے والا ہے جس کا اندیشہ فیلحالہ بھی نہیں ہے دیکھیں ابھی باتیں ایسی ہوتی ہیں راہول کی دیکھیں اگر آپ پورے معاملے پر گوھر کریں تو جو بھی لوگ ہیں کیا وہ ملنے جن میں بند کرتے ہیں اگر وہ ایک عوضے پر ہیں تو کیا کسے ملاقات نہیں کریں گے یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے جب راہول گاندھی نکلتے ہیں بہت سر لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ایسا تو نہیں پی اے موڈی جو سی جی آئی ان سے پہلی بار ملاقات کر رہے ہیں اس سے پہلے کبھی ملے ہی نہ ہو اور دیکھیں عوضوں پر رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مریادہ ختم کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں ظاہر بات ہے کہ جو مریادی چیزیں ہیں وہ دکھائی پڑتے ہیں اور دیکھیں ان سب چیزوں کو لے کر چھوٹی سوچ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ اگر جو کہہ سکتے ہیں دیش چلانے والی اگر جو کہہ سکتے ہیں جو بھی چاہیے وہ کارے پالی کا ہے چاہیے وہ نیائے پالی کا ہے چاہیے بیوستہ بھی اگر ساتھ مل کر نہیں چلیں گے قدم سے قدم نہیں ملائیں گے تو بہت بہتر ریزلٹ نہیں نکلے گے اور دیکھیں یہی دیشی خوبصورتی ہے یہی ہونے بھی چاہیے کہ سب لوگ مل کر چلیں سب لوگ پروگریس کریں اور اسی کا میرے خیال سے اگر پہنچیں پوجا پارٹ کی ہے یعنی کہ پروفیشن اپنی جگہ پر اور جہاں پر اس طرح کے کارکرموں وہاں پر پہنچنا اگر ان کو لازمی لگتا تو باقے میں ان کو پہنچنا چاہیے اس کو لے کر جو راجنیتی ہو رہی ہے میرے خیال میں یہ کوئی بہت طریقی بلے راجنیتی نہیں ہو رہی اس پر پارٹیوں کو بھی بیچار کرنا چاہیے کیونکہ جو بیان دیئے گئے ہیں اس کے بعد آپ دیکھنے کوئی بڑی پڑھتے کی رہا سامنے نہیں آئی ہے اور یہ تنج کہہ سکتے ہیں نظریہ ہو سکتا ہے جس کو لے کر اس طرح کی باتیں میرے خیال سے کہی گئی ہیں بہت بہت شکریہ ہے سر آپ کا اور دیکھیں سر نے باریکی سے بتایا کہ اس پر سیاست ہونا اچھی بات نہیں ہے اور یہ تو دیش کے پردھان منتری ہیں انہیں اگر ویدیشوں میں جانا پڑ رہا ہے روس میں جاتے ہیں تو وہاں پوتین جی سے ملاقات کرتے ہیں امریکہ میں جاتے ہیں تو وہاں راشپتی بائیڈن سے ملاقات کرنا پڑ رہا ہے اگر میں اگر کہوں تو ابھی حالی میں یوکرین گئے وہاں پر جیلنس کی سے ملاقات کرنا ہے تو اس کو راجنیتی کے طور پر نہ لیا جائے اور دیش کی پردھان منتری نریند مودی جی ہیں سرطہ کو سنبھال لیں اور جہاں جرورت پڑے گی وہاں جاتے نظر آئیں گے حالانکہ اس مدے پر آپ کی کیا رائے ہیں آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتا سکتے ہیں فلال آج کے اس پروگرام میں اتنا ہی آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے نمشکر